اس ٹیٹوریل کے اندر ہم انزرٹ کے پیڈ میں سے چارٹ کی کمانڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم لگے سٹارٹ کرتے ہیں انزرٹ اور چارٹ کا جو پورا ایک کولم ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں عام طور پر کمکنی کے اندر تمام پروفائل یا تمام وہ ڈیٹا جو کہ آپ کمپیریشن وائز ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چارٹ کی کمانڈ کی مدد لیتے ہیں چارٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ اوپشنس اویلیبل ہیں جیسے کہ کولم چارٹ عام طور پر اگر آپ کے پاس لیمٹیڈ ڈیٹا ہے اور آپ اس کا کمپیریشن دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کولم چارٹ کی مدد لے کر وہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میری کمپنی کے اندر پانچ ایمپلائیز کام کرتے ہیں اور میں ان ایمپلائیز کی سیلری کمپیریشن دکھانا چاہتا ہوں یا میرے پاس جو ہے وہ سیلز میں لیمٹیڈ لوگ کام کرتے ہیں اور لیمٹیڈ پرڈکس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور میں ان کے کمپیریشن دکھانا چاہتا ہوں تو کولم چارٹ جو ہے وہ اس میں میری زبردس مدد کر سکتا ہے جبکہ اس سے ریلیٹ ایک اور چارٹ اویلیبل ہے جو کہ بار چارٹ کلاتا ہے بار چارٹ کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ہیوج اماؤن میں ڈیٹا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ہی کمپنی کے اندر ففٹی امپلائیز کام کرتے ہیں اور آپ ان تمام ففٹی امپلائیز کا ڈیٹا یا ان کی سیلری جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بار چارٹ ایک زبردس ہیلپ کر سکتا ہے اسی طرح سے پائے چارٹ لائن چارٹ اور ڈیفرنٹ کائٹیگریز کے چارٹس یہاں پر اویلیبل ہیں جن کی مدد لے کر آپ اپنی پرڈکٹ یا اماؤن کی کمپیریشنز کو ایزیلی طور پر پکٹوریل طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک دمی یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا ہوا ہے فر اگزامپل میرے پاس ایک کمپنی ہے ایکس وائز ایٹ کمپنی ان میں ڈیفرنٹ امپلائیز کام کرتے ہیں میں نے ان کے امپلائیز کے سیلری کے ریکارڈز کو یہاں پر منٹنگ کیا ہے اور ان تمام ریکارڈز کو میں ایک چارٹ کی ذریعہ دیکھنا چاہتا ہوں رینج میں لیا خیال یہ رکھیے گا کہ جو ٹاپ پر ہیڈنگز ہیں اس کی ہمیں نید نہیں ہے اس لئے ہم اسے رینج میں نہیں لیں گے then اس کے بعد اپنے مرضی کا جو چارٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس چارٹ سلیکٹ کرتے ہیں فر اگزامپل میں جو ہے کولم چارٹ سلیکٹ کر کے یہاں پر ڈیفرنٹ کارٹیگریز یا سٹائل میں لائی 2D چارٹ 3D چارٹ جس طرح کا چارٹ مجھے چاہیے اس کیٹیگری کا چارٹ اپنے لیے میں سلیکٹ کروں گا فر اگزامپل میں نے سب سے پہلے 3D سٹائل ایک چارٹ سلیکٹ کیا آپ دیکھیں ایک چارٹ میرے سامنے کریٹ کر دیا اب جہاں چارٹ جو بھی آپ کریٹ کریں گے وہ آپ کی ڈیٹا شیٹ پر ہی اینجی شیٹ پر آپ نے کام کیا ہے اسی کے برابر میں یہ چارٹ بھی کریٹ کر دے گا چارٹ کی سائز ہوگا آپ کم اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کارنر پہ موجود ڈاٹس کی مدد لے کر اس کی سائز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چارٹ کے سٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈیزائن کا چارٹ ٹولز کے منیو میں تین آپشنز ہمارے پاس گھلے ہیں ڈیزائن لی آؤٹ اور فارمیٹ اس کے ڈیزائن میں آ کر اپنی مرضی کا جو بھی ڈیزائن آپ سلائک کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیزائن آپ چوز کریں آپ کا چارٹ اس ڈیزائن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چارٹ میں آپ کوئی ٹیکس اور کالر وغیرہ کی چینجنگ کریں تو اس کے لیے ہم لوگ فارمیٹ میں جاتے ہیں اور فارمیٹ کے اندر شیب سٹائل وغیرہ میں آ کر چارٹ کے بیک گراؤن کو اپنے حساب سے ہم سیٹ کرتے ہیں چارٹ کے اندر اگر ان کے کالرز کے علاوہ کے کالرز چاہیے اپنی مرضی سے تو وہ کالرز ہم دے سکتے ہیں چارٹ کی آؤٹلائن اپنی مرضی سے ہم کیریٹ کر سکتے ہیں جس بھی کالر کی آؤٹلائن ہمیں چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں آؤٹلائن کی تھکنس اپنے حساب سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور چارٹ کے اگر کوئی سپیشل ایفیکس وغیرہ ہمیں دینے ہیں تو وہ ہم سپیشل ایفیکس اس پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو تمام ڈیٹا ہے یہ عام طور پر الیسٹریشن سے ریلیٹ ہے جس کو میں نے اپنے لاسٹ ٹیٹوریل کے اندر ڈسکس کیا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے چارٹ کے ان آپشنز میں الیسٹریشن کے ان آپشنز کو ضرور ایک دفعہ ریویو کریں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں امپورٹن یہ ہے کہ اگر اس چارٹ کو فر ایکزامپل مجھے شیٹ ون جو کہ میری اوریجنل یعنی ماسٹر شیٹ ہے وہاں پر اور یہاں سے ہم لوگ موف چارٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں موف چارٹ کے اندر ہمیں سوال پوچھتا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو کہاں چاہیے فر ایکزامپل کیا آپ چاہتے ہیں کہ چارٹ کی ایک نئی شیٹ کیریٹ ہو جائے اور یہ سارا ڈیٹا وہاں چلا جائے یا پھر اس چارٹ کو آپ کسی دوسری شیٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو میں چارٹ کو ایک ایسی شیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں جو کہ چارٹ ون کے نام سے بلکل سیپرٹ ہوگی وہاں پر میں اس دیٹا کو شیفٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سمپلی نیو شیٹ لیا جس کا نام کمپیوٹر چارٹ ون رکھے گا اگر آپ اس کو اس کے نام کو چینج کرنا چاہتے ہیں فر ایکزامپل میں اس کے نام کو امپلائی سیلری ریکارڈ اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کا نام رکھا فانلی ہوگی کیا چارٹ ایک نئی شیٹ پر جس کا نام امپلائی سیلری ریکارڈ ہے وہاں پر شفٹ ہو گیا عام طور پر چارٹ ڈیزائن کرتے وقت جو ایک کومن پرابلم ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کو سمجھنے کی میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی بزاد کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک اور چارٹ کیریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پہلے والے اگزیسنگز چارٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چارٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ چارٹ کی شیٹ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ڈیلیٹ کی کمان کے استعمال کر کے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ چارٹ آپ کا ختم گیا اب بیسکلی مجھے ایک نیا ڈیٹا کیریٹ کرنا ہے جس پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کمپنی نے فرس کورٹر لائک جین فیر اور مارچ کے اندر کچھ بزنس کیا اور اس بزنس کے ریکارڈ کو میں یہاں برابر میں مینٹین کر لیتا ہوں فر ایکزامپل میری کمپنی کا یہ جنوری فروری مارچ کا بزنس ہے اور اگر اسی کے برابر میں ایک کولم چھوڑنے کے بعد میں سیکنڈ کوارٹر کا ڈیٹا لکھتا ہوں لائک اپریل میں جون اور میں اس کے سیلز کے ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہوں یہاں پر اب اگر میں چارٹ کیریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف ڈیٹا کو رینج میں لیں انزرٹ میں جائیں جس بھی ٹائپ کا آپ چارٹ چاہتے ہیں وہ چارٹ آپ select کریں آپ کے پاس وہ چارٹ کریٹ ہو جائے گا اگر میں اس چارٹ کی ٹائپ کو ہی چینج کر دینا چاہتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چارٹ جو اس وقت پائک اندر آرہا ہے یہ پائک اندر نہ آئے بلکہ کسی اور کولم میں لائک دوبارہ سے یہ کولم سٹائل میں آ جائے تو میں بعد میں اس کو چینج ٹائپ میں جا کر اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹائپ یہاں سے چیوز کر کے اپنی چارٹ کو کنورٹ کر سکتا ہوں میں نے اس چارٹ کو دوبارہ کولم کے اندر کنورٹ کر دیا لیکن اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا اس طرح سے موجود ہے کہ بیچ میں ایک کولم کھالی ہے اور آپ اب چارٹ کو کیریئٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا کچھ عجیب سی شکل کے اندر آ رہا ہوگا اور ان فیکٹ اگر آپ بیچ کے کولم کو ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں اور کوئی سپیس نہ ہو لیکن چارٹ جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس موجود ہے کہ الگ الگ کولمز میں ہیں اور آپ چارٹ کے ڈیٹا کو رینج میں لے کر چارٹ کیریئٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگین سیم پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو ایسی صورت کے اندر ہم لوگ چارٹ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے جیسے کہ پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا کس طرح سے کیریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی امپورٹن ٹیکنیک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ چارٹ کے انہی تیری منٹس یعنی فرس کورٹر کے تمام ریکارڈ کو رینج میں لے لیں اور کولم کا چارٹ لائک میں یہاں سے کیریئٹ کر لیتا ہوں دین اس کے بعد اب چونکہ مجھے اس میں مزید ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے چارٹ کو تھوڑا سا سائٹ پہ کرتا ہوں تاکہ مجھے بیک پر موجود ڈیٹا ٹیئر نظر آ سکے اور اب میں اس کے بعد سوچ رو اینڈ کولم کی کمانڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں سوچ رو اینڈ کولم کی مدد سے انڈیویجول چارٹ الگ الگ کلر سے ہر بار الگ الگ کلر سے مجھے نظر آتا ہے اب اس کے اندر مجھے نیا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے تو میں سلیکٹ ڈیٹا کی مدد دیتا ہوں سلیکٹ ڈیٹا میں آنے کے بعد چارٹ اس وقت میرے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اگر میں اس کو سوچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں انڈیویجول منت کے اندر آ رہا ہے پہلے میرے پاس انٹائر ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں سیریز ون وہ نام دے رہا تھا اور منت بائیس الگ الگ ڈیٹا دے رہا تھا لیکن جب میں اس کو سوچ روان کولم کیا تو اس نے جنوری فوری مارچ کے الگ الگ ونس کے حساب سے مجھے ڈیٹا ڈسپلے کر دیا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے سیریز نیم میں ایپل کے منت کو سلیکٹ کرتے ہیں جبکہ سیریز ویلیو کو مٹا کر میں یہاں پر اس کی فیگر کو سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایپل کا ڈیٹا یہاں پر سلیکٹ ہو گیا اور فانالی میں جب اوکے کر کے باہر آتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایپل کا ڈیٹا بھی میرے اس چارٹ کے اندر ایڈ ہو گیا جو کہ پہلے میرے لئے آسان نہ تھا اب سیم ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے میں دوبارہ سے سلیکٹ ڈیٹا کے اندر چلا جاتا ہوں ایٹ میں کے ڈیٹا منت کو رینج میں لیا ویلیو کو ہم نے رب کیا اوکے کرتے ہیں دوبارہ ایٹ جون کے منت کو رینج میں لیتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں یہ ڈیٹا ہمارے پاس منت وائس اگزیکلی چاہے وہ جس بھی طرح سے پہلے موجود تھا ہم نے ایک چارٹ کی شکل اسے دے دی ایکشلی اس ٹیکنیک کو عام طور پر سیلز کے اندر اس جگہ پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا ڈیٹا ڈیفرنٹ شیٹ پر پھیلا با ہو ایک شیٹ سے آپ نے ایک کورٹر کا بزنس اٹھانا ہے دوسری شیٹ سے آپ نے دوسرے کورٹر کا بزنس اٹھانا ہے تیسی شیٹ سے تھرڈ کورٹر اور فورڈ شیٹ سے فورڈ کورٹر کا بزنس اٹھانا ہے ڈیفرنٹ بکس پر اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے وہاں سے آپ نے بزنس جو ہے وہ چارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور چارٹ پھر اگین آپ کو ایک الگ شیٹ کے اوپر دکھانا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو ٹیکنیکس ہیں اس میں یہ آپ کی زبردست مدد کر سکتی ہے ان آئی ہوگ کہ آپ کو ان چیزوں سے کافی آئیڈیا ہوا ہوا کہ چارٹ کی ریٹ کس طرح سے کی جاتے ہیں اور اس کے ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا